بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں میں بہت ایک انٹرسٹنگ ٹوپک آپ کے لئے لیکن ہوں اور وہ ہے فیفت جنیشن وارفیر یہ ایک ایسا ٹوپک ہے جو آپ نے سنا تو ہوگا لیکن موسٹلی لوگ کو اس کا ادرات نہیں ہے کہ یہ فیفت جنیشن وارفیر ہے کہ موسٹلی لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ اس وقت تو ہر جنیشن کا ایک ایک بچہ فیفت جنیشن وارفیر کا شکار ہو رہا ہے لیکن اسے پتا ہے تو پہلے یہ جو فیفت جنیشن وارفیر ہے یہ ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ جو جنیشن وارفیر ہے فیفت ہے تو اس سے پہلے کتنی جنیشن ہو چکی ہیں اس کے بارے ہم دسکس کریں گے تو میں خوشی کروں گا کہ بہت جلدی یہ آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ ایکچلی جو فیفت جنیشن وارفیر ایکچلی ہے بیسکلی یہ ایک جنگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک دور تھا لوگ دست بہ دست لڑائی کرتے تھے یعنی عاملے سامنے جس طرح آپ نے عثمان ڈراما دیکھا ہوگا جس کے اندر عثمان اور اس کے مخالبین ہیں وہ عاملے سامنے لڑتے ہیں گوڑوں کے دریئے جا کے وہ تیر کا استعمال کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ فیفت جنیشن تھی پہلے جنیشن کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ عاملے سامنے لڑتے تھے اس کے بعد کیا ہوا لوگوں نے جس سے کہتے ہیں بندوقیں بنا دی یعنی عاملے سامنے تھوڑے فاصلے کے اوپر بھی اسے ہی لوگوں پہ حملہ کرنے شروع کر دیا تو سیکنڈ ایس جنیشن کے اندر یہ کیا بولتے ہیں بندوقوں کا استعمال ہونا شروع ہو گیا پھر تھرڈ جنیشن آگی تھرڈ جنیشن کے اندر یہ جو ٹینک ہے اس کے بعد ہوای جہاز آگی اس کے دریئے ایر سٹرائک ہونی شروع ہوگی تو یہ یعنی کہ جنگو کا سٹائل چینج ہوتا رہا ہے یعنی کہ عاملے سامنے لڑتے ہیں پھر وہ جسے کہتے ہیں اسلاہ آگیا ہے بندوقیں آگئی ہیں پھر جہاز آگئی ہیں ٹینک آگئی ہیں تھرڈ جنیشن کے اندر پھر فو جنیشن کے اندر کیا ہوا کہ ترکہ کاری گوریلا واش کے بجائے اس کے کہ آپ عاملے سامنے لڑیں آپ کسی کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں نون سٹیٹ ایکٹر کا نام سنا ہوگا جس طرح کے ہمارے پاکستان کے اندر بلوچستان کے اندر نون سٹیٹ ایکٹر ہیں جو فورنگ فنڈنگ کے ذریعے ملک پاکستان کی ریاست داس کو چیلنگ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں پشاور کے اندر یا کے پی کے اور جس شمالی علاقہ جات ہے وہاں پہ کچھ نون سٹیٹ ایکٹر ہیں جنہیں بہت سے سہولتکاری ملتی ہے جسے کہتے ہیں پاکستان کی اخواد کے اوپر یا ملک پاکستان کی سرزمین کو بھی حملہ کرتے ہیں تو یہ ایک بھی ایک سٹیل تھا جسے آپ فورس جنریشن کیا تھے اب فورس جنریشن کیا تھے اب اس میں کون سا اصلہ استعمال ہو رہا ہے تو ناظرین اور حاضرین ذرا گوھر سے سنیں گے فورس جنریشن کے اندر جو استعمال ہو رہا ہے اصلہ وہ آپ کا موبائل ہے آپ کا موبائل آپ ہی کے لئے استعمال ہو رہا ہے یہ ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ اتھیار ہے جو انسانوں کی سوچ چینج کر رہا ہے تو فورس جنریشن کے اندر لڑائی موبائل کا ذریعہ ہو رہی اپنی سوچ کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے لوگ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ سوشل نیٹ ورکن کی ویب سائٹ جس میں فیس بوک ہے ٹویٹر ہے ایمو تو ڈیفرنٹ قسم کی جو سائٹس ہیں اس کو یوز کر کے لوگ کے ذہن ساجی کی جاتی ہے اور بیسک اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے جو آپ کے مقاصد ہیں وہ اصل کرنیز چاہے گل اور بیسکلی یہ جو فیسٹ جنریشن ہے ایک چلی یہ ڈیسینڈ سوڈیمیشن ہے یعنی ڈیسینڈ سوڈیمیشن کرنی ہے آپ نے پروپوگنڈا کرنا ہے آپ نے کمپینڈ چلانی ہے آپ نے مضمون مقاصد کے لئے اور ایک ریالیٹی کو آپ نے جھوٹ سابق کر دینا ہے اتنا جھوٹ بولنا ہے اور جس طرح میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ہیئر ہوا یہ کہ انڈیا نے ایک تیارہ پاکستان سوڈیمین میں آگیا پاکستانی جو تیارے تھے انہوں نے اس کو سٹرائک کیا گرا دیا ابھی نندن جو پائلٹ تھا پاکستان کے فوجیوں نے اس کو قیاد کار لیا اور اب دیکھیں پاکستان میں انڈر ہوئے پاکستانی فوج نے گرا اب وہ ابھی نندن پاکستان سے جس نے کہتے ہیں انڈیا میں واپس گیا لیکن اگر آپ کسی انڈیا سے پوچھیں تو وہ سے کہیں گے کہ یہ تو ہمارا اس نے بڑا کام کیا اب ان کی جو قوم ہے جو انڈیا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ بیانی اوزر بیان کیا گیا کہ اس نے بڑی بہادری سوہ مقابلہ کیا اب دیکھیں اس سائیڈ پہ ایک بندے کو کیا سمجھنے ہیں اور ہم یہ سمجھنے ہیں کہ ہم نے اس کو کیادیت نالو اور ریالیٹی بھی یہی ہے اب ایک بندہ دو مختلف اس کے بارے میں نیریٹے ہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا فیر جنیشن وارفیر ہر ملک لکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز اپنی جسے کہتے ہیں فیر جنیشن پر جسے کہتے ہیں خچکار ایون پاکستان کے اندر بھی مختلف پارٹیز فیر جنیشن وارفیر کے ذریعہ اپنے بیانی ایک امپلیمنٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تاکہ ان کا جو جو سوچ ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے تو اس زمن میں کیا کے آ جا سکے کہ میں کیسے اس سے بچا جا سکے تو سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ عام طور پر جو فیس بک کے جو پیجز ہوتے ہیں یہ اتنے تھانٹک نہیں رہی یہ سارے پیڑ ہوتے ہیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا ونگز ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں نے بنائے ہوتے ہیں اور وہ ان کا پرچار کرتے ہیں یہ تو بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودریوں کے ڈیروں کے اوپر جو آپ میں بیٹھے ہوتے ہیں جو چودری کہتے ہیں ہنچ چاہے سب ہی ٹھیک ہے تائم کرتے ہیں تو یہ جو پیجز ہیں یہ لوگوں کے جو پارٹیز ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی پیجز ہوتے ہیں تو کوشش یہ کرنے چاہیے کہ ایسے جو پیجز جو کسی پارٹی سے افلیئٹڈ ہوں اس کو لائک نہیں کرنا چاہیے اس کی انفرمیشن ٹوٹلی ڈس انفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی آپ کو جسے کہتے ہیں پانی کا جو گلاس آدھا بھاروہ یہ نہیں بتائیں گے وہ آپ کو یہی بتائیں گے جو وہ چاہتے ہیں وہ کہیں گے پانی کا آدھا گلاس کھانے گا تو اس زمن کے اندر اگر آپ اپنے بچوں کو خود کو فیب جنیشن کے بھار سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ جو اتھیار جو موبائل ہے اس کا سوچ سمجھ کی استعمال کریں کیونکہ اس کا جو کنٹنٹ ہے وہ کوئی بھی فیلٹر ہو کے نہیں آتا جس بندے کا جو مقصد ہوتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے تو امید رکھتا ہوں میں کہ آپ کو یہ آج کا ٹوپک بسند آیا ہوگا اور آپ بھی اس چیز کا ادھراک کر سکیں گے کہ آپ کے اردگرد کیا ہو رہا ہے کیا ہم بھی کہیں فیب جنیشن محفر کے شکار تو نہیں ویسے لیے کسی بھی معلومات کے غلط ہونے کے بارے میں اگر ہم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد کر لیں کہ کسی بھی بات کے لیے غلط ہونے کے لیے جھوٹ ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ آپ سنیں اور اس کو آگے پھیلا دیں تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے موسیلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ فیس بک پیجز لائک کیے ہوئے ہیں اور آپ سنتے ہیں اور اسی ٹائم پر شیئر کر سکتے ہیں کوئی تصدیق بھی نہیں کرتے ٹھیک تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ کی نبی کی حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو بھی ڈیٹا آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کی اوپر اس کی پہلے تصدیق کریں شیئر کرنے سے پہلے تصدیق کرنے سے تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مولوں کو مفہود رکھیں اور اس فیو جنرشنل بہا فیر سے بچائیں شکریہ